اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُوزِهِرُكُمْ لِعَدْلِهِ صلوات پڑھیں محمد ورآل محمد صلی علی محمد ورآل محمد جارت جامعہ کبیرہ کا درس نمبر 262 وَيُوزِهِرُكُمْ لِعَدْلِهِ اے محمد ورآل محمد وہ تمہیں عدالت کو قائم کرنے کے لئے گلب آ دے گا زیارت جامعہ کبیرہ کے اس فکرے میں بیان ہوا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آخری زمانے میں حکومت کریں گے اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت عالمی حکومت قائم ہوگی اور پورے جہاں میں عدالت قائم ہوگی امام مہدی علیہ السلام کی عدالت کے جلوے سیاسی، قضاوتی، حقوقی اور ثقافتی لحاظ سے بھی ہوں گے ایک معاشرہ اسلامی معاشرہ اس وقت بن سکتا ہے جب وہ اس بات کا یقین کر لے کہ علم یعلم بیان اللہ یرا سورہ علق کی آیت نبر چودہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے خدا اسے دیکھ رہا ہے تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا اسے دیکھ رہا ہے پس یہ اہم ترین ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک اخلاق پر حیاء پر یہ آیت جو ہے ثابت قدم رکھتی ہمیں اخلاق پہ حیاء پہ کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے ہر کام کی طرف متوجہ رہے گا امام کی طرف متوجہ رہے گا جو شخص اپنے کام کی طرف متوجہ ہو وہ کبھی بیکار کاموں کو انجام نہیں دیتا جو شخص امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کو امام صلی اللہ محمد وعال محمد کو اپنا امام مانتا ہے اور ہر وقت امام کے وجود کا احساس کرتا ہے اور امام کو اپنے ہر کام پر ناظر جانتا ہے کہ وہ میرے عمال پر گواہ ہے جس کے بارے میں خدا بند عالم واضح تو پر ارشاد فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر ونزیرو فائف وَقُلْ اَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ تم کہہ دو کہ عمل انجام دو سا کا معنی انقریب نہیں ہے بلکہ حتمن بس حتمن خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول اور مومنین اور اس کا رسول اور مومنین ٹھیک بس یہ مومنین سے مراد آئیم محمد السلام ایک دوسرے کے بارے میں دعا کرنے کی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے خاص طور پر ایسے لوگوں سے دعا کی درخواست کرنے کی لئے کہا گیا جو خدا کے قریب ہوتے ہیں خدا کے قریب ہوتے ہیں اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے خدا سے سب سے زیادہ قریب امام زمان علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہیں جس کی دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے مقبول ہے پس اگر ہمیشہ امام زمان علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں آپ کے ظہور کے جلد ہونے کے بارے میں دعا کرتے رہیں تو امام زمان علیہ السلام کی دعا بھی ہمارے شامل حال ہوگی امام بھی ہمارے لئے دعا کریں گے جیسا کہ ہم دعا ندبہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وَحَبْلَنَا رَعْفَتَهُ وَرَحْمَةُ وَدْعَاهُ وَخَيْرَهُ مَا نَنَا لُبِهِ سَعْتَرْ مِنْ رَحْمَتِكَ کہ ہمیں ان کی محبت رحمت اور دعا اور دعا عطا فرما تاکہ اس کے ذریعے ہم تیری خاص رحمت تک پہنچ سکیں ٹھیک بس یہ اقبال اللہ وال میں یا مفاتح الجنان میں ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہو شیخ مفید کو ایک نامے میں خط میں اس طرح مرکوم فرما رہے ہیں کہ فَلَتَتْمَئِنَّ بِذَالِكَ مِنْ اَوْلِيَائِنَ الْقُلُوبِ کہ ہماری دعا کے ذریعے ہمارے چانے والوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے اس رابطہ امام سے ممکن ہے اور یہ رابطہ روحانی ہوگا جسمانی رابطہ تو امام نے بھی بنا کیا ہے جسمانی رابطہ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کیا ہے قذاب میں سے ہے لیکن روحانی رابطہ کیونکہ وہ موجود ہیں جب بات آ جاتی ہے کہ دوسرے جو ہے مہدی موہود کے منتظر ہیں ہم منتظر کس کے ہیں مہدی موجود موہود موجود جب موجود ہیں تو مراقبہ اور رابطہ دونوں چیزیں ضروری ہیں مراقبہ بھی ہے کہ امام ہمارے عمال کی طرف متوجہ ہیں امام ہمارے عمال کی طرف متوجہ ہیں اور امام کا ہم سے رابطہ بھی ہے پس یہ دو چیزیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی موہود موجود ہیں موجود ہیں تو موجود ہیں تو دو چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے تب ہی آپ دیکھیں روایات میں اصبرو وصابرو ورابطو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رابطو امام اکو امام زمان علیہ السلام سے رابطے میں رہو رابطے میں رہو بس یہ رابطہ کہ ایسا ہم کام کریں کہ ان کے دعا میں شامل حال ہوں ہمارے لئے بھی امام دعا کریں یہ ضروری ہے کہ امام ہم سے راضی ہوں ہمارے لئے دعا کریں بس یہ مومنین کے سکون کا باعث ہے یہ مومنین کے اتمنان کا باعث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مومنین کے لئے دعا کرتے ہیں بس آپ کی دعا کے ذریعے مومنین کو سکون اور اتمنان ملتا ہے بس علی بن موسیٰ نے نکل کیا ہے اقبال العمال میں ہے اور بحار والنوار میں بھی ہے ٹھیک بس وَيُّ زِحْرُكُمْ لِعَدْلِهِ محمد اور عالم حمد وہ تمہیں عدالت کو قائم کرنے کے لئے گلب آ دے گا بس یہ اشارت ہے آج جو ہم نے کرنے تھے یہ موضوع ہمارا مکمل ہو گیا وَيُّ زِحْرُكُمْ لِعَدْلِهِ انشاءاللہ آئندہ جدید موضوع شروع ہوگا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ اللہمہ صلی علی محمد وعال محمد وعجل